ادیتی شرما جمعو میں باجپا کا ایک ایسا چہرہ جو ہمیشہ لوگوں کی سہایتہ کے لئے آگے رہتا ہے یہ جمعو میں باجپا کی سب سے جوبہ ناری نیتا ہیں انہوں نے اپنے کیریئر کی شروعات پائلٹ سے کی تھی اور اس کے بعد یہ لوگوں کی سہایتہ کے لئے باجپا میں آگئی وہ کہتے ہیں کہ میں پردھان ملٹری نہیں ہوں پردھان سیوک ہوں وہ سی اپ کو یہ بولتے ہیں جب четو ہوں پردھان ملٹری پہنے رائے میں بولی تھی کہ میں پردھان سیوک ہوں نہ کی پردھان مسلک ہو تو باقی جب وہ پردھان ملٹری ہوں سیوک болتے ہیں باقی جو مل پہ رہیautise ہیں ملہ ملے ملٹری جو بھی ہیں وہ تو آپ کے کترے بڑے سفر ہو کیوں وہ کیا ہے پivals سکر معلدی یہ اپنی طرف سے گریب عورتوں کو سلائی مشین بھی پروائیڈ کرتی ہیں اور ان کے ہر چھوٹے بڑے مسئلوں کو حل کرتی ہیں یہ ہر سال جباؤں کے لیے کرکٹ اور انے کھیلوں کا اجوجن بھی کرواتی ہیں اور انہیں نشے سے دور رہنے کا عویدن کرتی ہیں ہم لوگ سب یہاں پر چمو اے اور چمو بی کا جو کی مات شد رہا ہے اور لڑکیوں کا مات ہے ہم لڑکیوں کو بڑھاوا دینے کے لیے ہم لوگ سب یہاں بڑھاوا دینے کے لیے ہم لوگ سب یہاں بڑھا چی کر رہے ہوئے اور مجھے لگتا ہے کہ سب کو فورٹ میں انکراج کرنا چاہیے ہم نے پچھوں کو خاصلی لڑکیوں کو اور آج اس طریقے سے لڑکییں سامنے آرہی ہیں ہر ایک فیلڈ پہ تو آہ ہم ریلی گریس پول تو یہاں بھی یہاں کہ یہ لڑکیاں اس میں اچھے طریقے سے ساری بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہیں ہم سب کو ان کے لیے بہت جسنا ہو سکے اس نے ہمیں انکراج کرنا چاہیے خاص کر لڑکیوں کو یہاں پر ہمارے ہی تیچرز بھی ہیں کوچ ہے جو لڑکیوں کوچ ہے جو لڑکیوں کوچ بھی رہی ہیں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے جوڑکیوں کوچ بھی رہی ہیں یہاں پر پارٹسپیٹ کرتی ہیں اور ایسے ہی ہمارا جمہو ہماری جمہو کی ٹیم ہیں ناشنل میں کھیلے اور بہت سارے اچھے سیدنس بھی ہیں ایسے بہت اچھے پلیئرز بھی ہیں لیکن ہمیں صرف چاہیے کہ ہم انہیں آگے لائیں اور انتنا ہو سکے ہم انہیں انکراج کریں سپورٹس میں اور برا جمہو ان کے ساتھ ہے پیس تھانکیو بری مچ انکراج جمہو سپورٹس تھانکیو ایسے باج پر دبنگ ناری نیتا کو ہمارا پرنام جاہن جاہبارت